اس وقت تو ان بارشوں میں جو تباہکاری ہوئی ہے یہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ حکومت کہاں ہیں پیپلز پارٹی نے چودہ سال برسر اقتدار رہ کر کیا کام کیا ہے کیوں یہ شہر ڈوب جاتا ہے کیوں صوبے کے عوام ڈوب جاتے ہیں کیوں لوگوں کو حق نہیں ملتا ہے کیوں پانی کے منصوبے نہیں بنتے یہ بنیادی سوالات ہیں جو اس وقت موجود ہیں اب یہ سوال ایک طرف کر دیے جاتے ہیں اور تعصب اور لسانیت کے ذریعے سے سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم اس سوال کو دور آئیں گے اور ہر کمیونٹی اور ہر برادری اور ہر قوم اور ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگوں سے ہی کہیں گے کہ آپ حکومت اور حکومت کے اتحادیوں سے سوال کریں اور پوچھیں کہ انہوں نے ہمیں محروم ابن محروم کیوں کیا ہے آپ نے ہمیں کیا دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جب یہ بات کہتے ہیں پچھلے دن انہوں نے پوائنٹ اسکورنگ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے کیلئے کہا کہ منیمم ویجیز ہونی چاہیے انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے اس پر عمل درامت نہیں کروایا جانبوجھ کر اس کے اندر ایسے کام کیے کہ جس کے نتیجے میں اس پر عمل درامت بھی نہ ہو اور سیاست بازی بھی ہو سکے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ میں اندرونے سندھ میں جو ہماری ماں بہنیں کام کرتی ہیں کھیتوں میں جو بوڑے جوان کھیتوں کے اوپر کام کرتے ہیں جو ہاری باغات میں کام کرتے ہیں ان کی منیمم ویج کیا ہے یہ وڑیرے اور جاگردار ان کو کیا دیتے ہیں ان کو تو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں اور غلام بنا کر انہی کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور لوگوں کو لسانی کائیوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ کون سے سیاست ہے کہ آپ اپنی قوم اپنی برادری ان کے غریب لوگوں کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہ ہو اور جب کوئی بات کرے تو آپ اس کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیں تو کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے